دوستو آج ہم بات کریں گے پشاور میں دلیب کمار کے گھر ان کی یادیں اور ان کے خواہشات کے بارے میں نصف صدی قبل سے پہلے بھی پشاور کے قصہ خوانی بازار میں دور سے آنے والے تاجر پڑا اوڑاتے تھے اور اپنے سفر کی داستان بیان کرتے جس کے جواب میں مقامی تاجر بھی کچھ قصہ کہانیاں سنایا کرتے تھے اس بازار کی تاریخ میں ایک قصہ محمد یسوخ خان کا بھی ہے جنہیں بعد میں دنیا دلیب کمار کے نام سے جاننے لگی پاکستان کی شہر پشاور میں دلیب کمار کے آبائی گھر اور ممبئی کے علاقے باندرہ میں ان کی موجود رہائش کح کے درمیان برے صغیر کی تقسیم اور سرحد کی لکیر کھیٹ چکی ہے لیکن دلیب کمار آج بھی پشاور کو میرا شہر ہی کہتے ہیں جہاں کی یادیں شہر چھوڑنے کے نوے برس بعد بھی ان کے ساتھ ہیں گزری دہائیوں میں دلیب کمار دو بار پاکستان آئے اور ایک مرتبہ اپنے آبائی گھر کا دورہ بھی کیا دلیب کمار اس گھر میں گیارہ دسمبر انیس سو بائس کو پیدا ہوئے گزشتہ دنوں ماضی میں بی بی سی کے ساتھ منسلک رہنے والے پاکستانی صحافی شراز حسن نے ان کے گھر میں کچھ تصاویر پوسٹ کی جس کے رد عمل میں دلیب کمار نے اپنے پیغام میں مداموں سے کہا کہ وہ بھی ان کے گھر کی تصاویر شیئر کریں حکومت پاکستان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ دلیب کمار کے گھر کو سکافتی ویسے کا درجہ دے چکی ہے اور اب وہاں میوزیم بنایا جائے گا لیکن سن 2011 میں بھی ایسا ہی دعویٰ کیا گیا تھا مگر نو برس خاموشی سے گزر گئے کچھ یادوں کو دلیب کمار نے اپنی کتاب دی سبسٹیمز اینڈی شیڈو اور سن 2011 میں لکھے گئے ایک بلوگ میں کہا تھا دلیب کمار اپنی زمانے حیات میں بتاتے ہیں کہ اس زمانے میں ان کے شہر پشاور کو باغات پولوں اور ولوں کا شہر کہا جاتا تھا کلب شہر یعنی قصہ خانی بازار میں ان کا گھر واقع تھا ہمارا بچپن اسی بازار میں کھیلتے گودتے گزرا آتے جاتے ہر وقت مسجد محابت خان ہماری نگاہوں میں رہتی تھی سردیوں کا یخ پستہ پانی اور موسم گرمہ کی آنیاں توفان اور جلسا کا رکھ دینے والی شدید گرمی کی تبش اب بھی ذہن میں تازہ ہے دلیب کمار اس گھر سے جڑی یادوں میں اپنی والدہ کا ذکر بطور خاص کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گھر میں ان کی امہ کی رضا کارانہ محنت کے حوالے سے بچپن کے ماہ و سال مجھے بہت یاد آتے ہیں چائے پر بیٹھتے وقت خواتین اور مرد سب اپنے اپنے مقالمات میں مصروف کرتے ہیں میری ماں اکیلے کچن میں کھانے اور لوازمات تیار کرتے ہوئی تھی چورے پر کام کرنا انتہائی تکلیف سے عمل تھا دھویں سے امہ کا سانس تک بند ہونے لگتا بگر پھر بھی وہ جھٹی رہتی وہ کہتے ہیں کہ امہ کا پلو پکڑ کر ان کے پیچھے پیچھے چرنے سے مجھے بہت مسررت ملتی تھی امہ اپنے کاموں کے سلسلے میں تیزی سے ایک سے دوسرے کمرے میں جاتی تو بھی ان کا دم چھلا بنا رہتا گربیوں میں چبوترے پر چٹائیاں بچھائی جاتی اور گھر کے لوگ نیچے سویا کرتے تھے ایسے میں جب کبھی چاند کی روشنی امہ پر پڑتی تو میں ان کی چہرے کی خوبصورتی اور مطانق میں حیرت زدہ رہ جاتا اپنے بلاک میں دھلیپ کمار نے لکھا تھا کہ مجھے یاد ہے کہ ایک کمرے میں گھر کے لوگ اکٹھے ہوتے تھے چائے پیتے تھے ایک بڑا کمرہ جہاں خواتین نماز پڑتی تھی چھت اور سونے کے کمرے سب کچھ وہ یاد کرتے ہیں سردیوں کی راتیں بچوں کے لیے تفریح طبعہ کا سامان لاتی تھی خاندان کے تمام افراد وسیع و عریض چبوترے پر جلائی گئی آگ کے گرد جمع ہوتے تھے کہانی سنانا یا گیت گانا اہم اور لازمی روایت تھی گھر کے قریب بہتی نہر لمدی دوپہروں میں گھر سے باہر نکل جانا اور اس کے علاوہ قصہ خانی بازار میں بیٹھے تاجروں کی قصے دلیپ کمار نے بھی سنے ان کی نظر میں ان قصوں کو سن کر انہیں اپنے کریئر میں فلم انڈسٹری کا انتخاب کرتے ہوئے سکرپ کو جاننے اور کام میں مدد ملی سوانیہ حیات میں دلیپ کمار نے بتایا ہے کہ وہ پانچ برس کا ہوا تھا تو ایک روز کیونکہ دروازے پر ایک فقیر آیا اس وقت خاندان کے تقریباً سارے بچے وہیں موجود تھے مگر فقیر نے صرف میری جانی دیکھا اور ایسا دیکھا کہ میرے چہرے پر نظریں ہی گار لیں اس نے میری داری سے کہا دیکھو میری بات غور سے سنو یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے اس نے عظیم شہرت خاص شہرت حاصل کرنی ہے اور بے مثال کارنامے سرانجام دینے ہیں اسے قبل از وقت کھونا نہیں چاہتے تو اس کے ماتے پر کالا ٹیکہ لگا کر رکھا کرو دلیپ کمار کی دادی نے فقیر کی نصیحت سننے کے بعد ان کو گنجا کر دیا اور اگلی صبح ان کی پیشانی پر کالا ٹیکہ بھی لگا دیا دلیپ کمار بتاتے ہیں کہ سکول پہنچا تو بچوں نے خوب مزاک بڑایا اور تنوی کیا سر کے وال منوانے اور ٹیکہ لگانے کا عمل جاری رہا اپنے نئے ہلیے کے ساتھ میں تنہا تنہا اور خاموش خاموش رہنے لگا دلیپ کمار کے مطابق ان کے دادا انہیں کندے پر بٹھا کر نہر پر لے جاتے اور دادا پوتا دیر تک کھڑے نہر کے رواں دواپانی کو وار سے دیکھتے رہتے ایک بار میرے دادا نے کہا کہ یہ جو گھر کی سیلیوں کے نیچے شگاف بنا ہے اس میں جنات کا بطیرہ ہے یہاں اگر رکھم رکھ دی جائے تو وہ جادہ قوت سے بڑھتی جلی جاتی ہے مگر شرط یہ ہے کہ رکھم رکھنے والا یہ راز افشا نہ کریں اور شگاف کو بار بار دیکھے بھی نہیں میں نے اور عیوب نے کچھ سکے اس میں چھپا دیئے بعد ازا ہمیں ممبئی منتقل ہو گئے ہم دونوں بھائی اس بات کو بھول بھال گئے ایک تویل مدد کے بعد ہمارا پشاور جانا ہوا تو عیوب نے پیسوں والی بات یاد دلائی مگر اب تو ہمارے گھر کا نقشہ ہی بدل گیا تھا ہم نے جہاں سکے چھپایا تھے وہاں کار کبار کا امبار لگا ہوا تھا بڑی جدوجہد اور مشکلات کے بعد ہم دونوں نے مطلوبہ جگہ ڈھون لیں مگر سوائے افسوس کے وہاں کچھ نہ تھا بلال احمد نے چھے برس قبل اس گھر کی ویڈیو بنائی تھی اور عبدالی کمار کا ٹوئیٹر پیغام پڑھنے کے بعد ایک بار پھر سے گھر میں جا کر ان کو خواہش پوری کرنے کے لئے کچھ تصاویر بنائیں حکومت کے اس اعلان کے بعد اس گھر کو میوزیم بنایا جائے گا بی بی سی نے سن دوہزہ چودہ میں ریپورٹ بنائی تھی اس پر عمل درامت کب ہوگا اس وقت اس گھر کی حالت آج سے قدر بہتر تھی چار مرلے کے اس گھر میں دو منزلیں ہیں ہمارے ساتھے بلال احمد نے بتایا کہ گلی میں اب چھوٹی چھوٹی دکانیں بھی دکھائی نہیں دیتی جو خواتین کے لباس کی زبائش اور میک اپ کے سامان کی ہیں ایک دکاندار سے میں نے پوچھا کہ اس گھر کی چابی کس کے پاس ہے تو جواب ملا ایک خاجی نام کا بندہ ہے اس کا گھر ہے لیکن اندر تو آپ نہیں جا سکتے کیونکہ گھر بہت ہی خستہ حالت میں ہے اس گھر میں داخل ہوتے ہی سامنے ایک کمرہ تھا جس کے اندر لکڑی کا کام ہوا ہوا تھا ساتھ ہی ایک کچن بھی تھا سیڑیوں سے اوپر کھلی جگہ تھی اور دو کمرے بنے تھی گو کہ اس وقت بھی دوہدہ چودہ میں اوپر والے کمرے رہنے کے قابل نہیں تھے لیکن جب دو روز پہلے میں دوبارہ اس گھر میں گیا تو میں گھر کی حالت دیکھ کر حیران رہ گیا بند دروازے پر پہنچ کر لگا جیسے کئی ماں سے کوئی اندر نہیں گیا میں اندر جانا چاہتا تھا لیکن وہاں لوگوں نے کہا یہ بلکل گرا ہوا ہے یہاں کوئی اندر نہیں گیا اس گھر کے ساتھ مارکٹ بنی ہوئی ہے جہاں اوپر جا کر آپ کو یہ گھر بہ آسانی دکھائی دے گا بلالہ مت بتاتے ہیں کہ جب میں مارکٹ کی چھت پر گیا تو میں حیران رہ گیا اوپر کے تمام کمرے گر چکے ہیں اور سب کھندر بن چکا ہے میں نے کچھ تصابیر لی اور وہاں سے لوٹ آیا گفتی کمیشنر پشاور کے دفتر کے مطابق ڈائریکٹر آف آرکیالوجی اور میوزم صبح خیبر پختونخواہ کا خط ملنے کے بعد ڈلیف کمار کے گھر اور کپور حویلی کو حاصل کرنے کے لیے ضروری کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے ڈائریکٹر آف آرکیالوجی اور میوزم خیبر پختونخواہ ڈاکٹر عبدالسمت کے مطابق ڈلیف کمار کے آبائی مکان کے موجودہ ملکان کئی مرتبہ ان امارتوں کو گناہ کر پلازہ بنانے کی کوشش کر چکے ہیں مگر ہر طفعہ ان کی کوشش قانون کے ذریعے سے ناکام ہو گئے کیونکہ اثار قدیمہ کے قوانین کی روح سے یہ دونوں امارتیں تاریخ کے ویرسہ ہیں ان کا کہنا تھا کہ اب ان کو حاصل کر کے ان کو سب سے پہلے ان کو اصل حالت میں بحال کیا جائے گا جس کے بعد یہاں پر میوزم قائم کیا جائے گا ڈاکٹر عبدالسمت کہتے ہیں کہ سن 2011 اور 2013 میں جو اعلانات ہوئے تھے وہ سیاست دانوں کے زبانی احکامات تھے جبکہ اسے ثقافتی ویرسہ قرار دینے کا نوٹیفیکیشن 2017 میں جاری ہوا تھا وہ کہتے ہیں کہ گھر کے موجودہ مالک اس گھر کو گرا کر یہاں کمیشن پلازا بنانا چاہتے تھے لیکن محکمہ آرکیولوجی کے نواردات سے مطالب ایکٹ 2016 کی تحت اس امارت کو گرانے سے روکا گیا لیکن اس وقت تک کافی نقصان ہو چکا تھا اب زمین کی ملکیت کے ایکٹ کے تحت زمین کو خریدنے کا فیصلہ کیا گیا اور اس سلسلے میں زلعی انتظامیہ کو خط بھی لکھا گیا اب اب چاہتے ہیں کہ خریدی زمین کی ملکیت کے ایکٹ کے تحت اس پر سیکشن چار لگے اور اس کے بعد اس گھر کو اس کی حالت میں واپس لائیں گے اور پھر اسے میوزیم میں استعمال کریں لیلیب کمار کا گھر ہو یا پرتفی راج کا یا پھر دیگر سیکڑوں مقامات یہ بحال تو ہو سکتے ہیں لیکن کب اس کا جواب شاید ابھی متعلقہ حکام کے پاس بھی نہیں عبدالسامت کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں ابھی یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ اس گھر کے بحالی میں کتنا وقت لگے گا کیونکہ یہ عام تعمیرات سے مختلف کام ہوتا ہے دیلیب کمار تو آٹھ یا دس برس کی عمر میں پشاور سے ہمبئی چلے گا لیکن کی یادیں یہی ہیں اور ان سمیت ان کے مداموں پور امید ہیں کہ شاید قصہ خوانی کی اس گھلی میں موجود یہ گھر ہمیشہ کے لئے دیلیب کمار کی یادوں کو نقش کر دیں موسیقی موسیقی